آسانا اکم جی میرے نام ڈاکٹر محمد علیہ جی میں اسوسیٹ پروفیسنو آرثوپیڈیٹ میں شارمار میڈیکل اڈیٹرل کالیج میں میری تو سپیشیلٹی ہے وہ ہے جوڑوں کی تبدیلی یعنی گولے کا جوڑ اور گھٹنے کا جوڑ تو ریسنٹلی ہم نے ایک پیشنٹ جو ایک انٹرسٹنگ پیشنٹ ہے جو کہ اغوانستان سے آئے تھے میرے پاس کابل سے تو کافی ان کا گھٹنا بہت زیادہ خراب تھا اور وہ بہت تکلیف میں تھے اب یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کا ہم نے ایک کھٹنے کا تبدیل کیا ہے اس کے بعد وہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہیں پہلے سے اچھا جی اپریشن سے پہلے ان کی چال بہت زیادہ مشکل تھی یہ ان کی ٹانگیں کی وجہ سے اندر کی طرف مر گئی تھی تو ان سے بہت مشکل سے چلا جا دل تھا جسے سویر ویرس ڈیفارمیٹی کرتے ہیں اور ٹانگ ان کی سامنے سے بھی مر گئی تھی تو بہت مشکل تھی ان کو چلنے میں چار پانچ قدم چلتے تھے تو یہ تھک جاتے تھے اور ان کو بیٹھنا پڑتا تھا اور اس کے علاوہ درد اتنا زیادہ تھا ڈیسپائٹ کہ انہوں نے کافی دوائیوں کا استعمال کیا اور کافی انجیکشن گھٹنوں میں لگے تو اس کے بعد بھی ان کا درد ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ہم نے ان کو ادھر بلایا اور پلان کیا کہ ان کا ہم اپنے کا اپریشن کرتے ہیں تو تھوڑا سے یہ بتا دیا چلوں یہ اپریشن دوسرے جو عام گھٹنا ہم کرتے ہیں جسے پرائمری ٹوٹل نیئی ریپلیسمنٹ کہتے ہیں اس سے تھوڑا مختلف تھا یہ کیس تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں یہ عام خرابی والا جوڑ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا گھٹنا ایک طرف سے تو مڑا ہو ایف کافی اندر کی طرف ہے دوسرا ادھر گیپ کم ہے ادھر بھی گیپ کم ہے جو کہ عام گھٹنوں میں ہوتا ہے لیکن اس میں ایڈیشنل کیا چیز ہے کہ یہاں سے میڈیل سائیڈ یعنی اندر کی سائیڈ سے ان کی ہڈی کا لاؤس ہے ہڈی کا لاؤس ہے اور ادھر سے بھی تھوڑا سا ہڈی کا لاؤس ہے اب آپ دیکھیں کہ اس سائیڈ پہ کیونکہ یہ ہڈی کا لاؤس تھا اس ہڈی کا لاؤس کو پورا کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز ڈالی ہے جس کو ہماری زبان میں ویج کہتے ہیں ٹھیک ہے ویج تو جب آپ ویج ڈالتے ہیں تو آپ کو سٹیم ڈالنا ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک عام پرائمری ٹوٹل نہیں نہیں ہے it is a complicated اور reverent type of implant دوسرے میں ہمیں تھوڑی سی جگہ مل گئی تو ہم نے اس میں پرائمری گھٹنائن کا ڈال دیا تو یہ ہے ہمارے پیشنٹ سید مومن صاحب کہ کیونکہ یہ اردو نہیں جانتے تو اس لئے ہم نے ان کے ساتھ ہی ہمارے ترجمان ہے تو یہ بتائیں گے سید مومن صاحب کیسا در تھا آپ کو پہلے آپریشن سے پہلے کتنا در تھا اور آپ کی چال کیسی تھی پہلے بہت زیادہ در تھا نہیں چال پا رہا تھا چار پانچ قدم پھر کی رک چالتا تھا بیرتا تھا وہاں بھی اور روز کسی داکتر کے پاس جایا کہ میڈیسان لیتا تھا میڈیسان کار کے انجکشن لگا تھا پانچ سال ہوا تاقریبا تھا ٹیک نہیں ہوا پھر ادھر آکر آپریشن کروایا یہ معینہ ہوا ابھی الحمدللہ پاؤں سیدھا پھی ہو گیا اور درد بھی نہیں ٹھیک ہے تو چال میں بھی کتنی بہتری آئی ہے آپ کو کیسی لگی چال ان کی چال میں بھی سو پرسند بہتر آگیا پہلے جیسے تھا اولتا جیسے دیکھائی دیتا تھا ابھی سیدھا ہو گیا ٹھیک ہے تو محمد صاحب آپ کیا مشورہ دیتے ہیں باقی مریضوں کو جن آپ کی مرائض سے گزرے ہیں تو باقیوں کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے باقی مریضوں کے بھی اس طرح میڈیسان کہنے سے تو یہ تو بہتر نہیں ہوا آپریشن کروانا چاہیے کیونکہ دو سال پہلے آپریشن کروانا اتنا تکلیف نہیں ہوتا پہلے چاہو پہلے بھی دو تین فیشن ہم نے لیکیا ہے ادھر اپریشن کروایا گتنا کا تھا اور ایک لطف اللہ نام کے ایک بھونک کا تھا وہ بھی تک ہوئی الحمدللہ سال پہلے تھا ادھر چل رہا ہے اگوانستان بہتر ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ صحیح چل رہے ہیں جی الحمدللہ